بین تاہ و یاسین سبحان اللہ بولے مومنین کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا بھی خاموش تھے اب کیا بولوگے بھائی اس سے بہتر کون سا کلمہ مجھے وہ حدیث بھی یاد آئی جو بخاری شریف کی آخری حدیث شریف ہے بخاری شریف کی آخری حدیث پاک آن نبی حرید رضی اللہ تعالی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمتانی حبیبتانی الرحمن خفیفتانی علی لسان سقیلتانی فیلمیزان سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم او کما قال سید المرسلین ماں باپ کی محبت میں بولو سبحان اللہ جانِ عالمین مرعد المشتقین سرکارِ دوالم نورِ مجسم رسولِ محتشم شفیعُ علوم شہرِ یارِ عرب تاجدارِ حرب سیدُ الاربِ والعجم صاحبِ جُد و کرب ارشاد فرماتے او دیوانو پروانو فرزانو مستانو جابازو سرفروشو مجایدو صحابیو مومینو کلیمتانی حبیبتانی الالرحمن میرے آقا فرماتے کہ دو کلمیں اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں یہ پیارے نبی نے فرمایا دو کلمیں اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں اور وہ دو کلمیں جن کے بارے میں یہ بھی آقا نے فرمایا خفی فتانِ علالی ساتھ وہ دونوں کلمیں زبان پر استعمال کے لئے بہت حلقے ہیں سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے زبان پر بہت حلقے ہیں لیکن اس کی خوبی یہ ہے سقیلتانِ فی المیزان وہ دونوں کلمیں میزانِ عمل پر بہت بھاری ہیں بہت بھاری ہیں بہت بھاری ہیں صحابی منتظر یا رسول اللہ وہ دو کلمیں کون سے ہیں تو آقا نے فرمایا سبحان اللہ بابِ حمدی یہ پہلا کلمہ ہے سبحان اللہ العظیم یہ دوسرا کلمہ ہے آوہ کیندبا پچی بھاریاں جاران کے مسلمانوں یہ دو کلمیں اللہ کو بہت پسند دیں زبان پر بہت حلقے ہیں بیسانی عمل پر بہت بھاری ہیں اگر کسی عاشد و رسول کی نیکی کم ہو گئی اور بلہ حلقہ ہو گیا اور یہ دو کلمیں اگر رکھ دیے جائیں گے تو بلہ بھاری بھی ہوگا اور نجات کے پروانا بھی ہوگا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حضرت علماء مرازک اللہ مکی صاحب زندہ با زندہ با 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 ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ان جنتیوں کو دیکھ کر ایک شیئر یاد آیا کہ بز میں سرکار کہیں جب بھی سجی دیکھی ہے بز میں سرکار کہیں جب بھی سجی دیکھی ہے عشق والوں کی وہیں بھیڑی لگی دیکھی ہے عشق والوں کی وہیں بھیڑی لگی دیکھی ہے اور ایسے ایسے دیوانیں دیوانوں کو دیکھ کر یہ شیئر بھی یاد آیا کہ بل بل کو پھول شمہ کو پروانا چاہیے بل بل کو پھول شمہ کو پروانا چاہیے ہم کو رسول پاکی کا دیوانا چاہیے دیوانوں مسکراتو اچھا ایک شیئر آ رہا ہے قابل غور ہے توہین جو بھی کرتا ہے میرے رسول کی توہین جو بھی کرتا ہے میرے رسول کی اسے کو تو پیدا ہوتے ہی مر جانا چاہیے دادا کو پوتے سے بہت محبت ہوتی ہے دادا بہت خوش ہے اور دادا اپنا انعام پوتے کے ہاتھ سے دلوا رہا ہے یہ دادا کی محبت ہے کی نہیں تو پوتوں کو بھی چاہیے کہ وہ دادا سے محبت کریں یہ جو ان کی عمر ہے کیا ضرورت ہے کھنڈ میں چادر کی ضرورت ہے گرم کپڑوں کی ضرورت ہے گرم پانی کی ضرورت ہے بستر کیسا ہے کھانا کھایا کے نہیں پانی پی لیا کے نہیں چائے کے لیے اور پانی کے لیے ان کے پاس پیسے ہیں کے نہیں کہاں جانے کا ایرادہ ہے کیا ان کی خوشی ہے کیا مرضی ہے پوتوں کو چاہیے کہ دادا کے حوالے سے ان باتوں کو ذہن میں رکھیں جتنے پوتے یہاں پہ بیٹھے ہیں سب بات کی تائید اگر کرتے ہوں تو بولیں سبحان اللہ ماشاءاللہ تو عرض کر رہا تھا میں کہ یہ دو کلمیں آقا فرماتے زبان پر بہت ہلک ہیں اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے میزانِ عمل پر بہت پاری ہیں میں چاہتا ہوں کہ اس محفل میں ان دونوں کلموں کا ورد ہو جائے سب میرے ساتھ بولئے سبحان اللہ ہی و بے حمدی ہی زور سے بولے علماء کرام بھی چونکہ یہ یہ پیارے مصطفیٰ نے فرمایا بولیں سبحان اللہ ہی و بے حمدی سبحان اللہ العظیم یہی دو کلمیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے زبان پر بہت ہلک ہیں میزانِ عمل پر بہت بھاری ہیں چاہے سے زیادہ ضروری حدیث رسول ہے جلدی حدیہ مل کر بولیے سبحان اللہ اور محبت سے بولیے سبحان اللہ تو عرض کر رہا تھا یہ علماء کرام ہے جو یہاں پہ تشریف فرما آپ ان کی زیارت کر رہے ہیں مجھے وہ حدیث شریف یاد آگئی کہ پیارے آقا فرماتے اِنَّ الْعَالِمَ وَالْمُطَعْلِمِ اِذَا مَرَّا لَقَرْيَةِ فَإِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ لَضَابْ اَمَّا اَقْبِلَتِي تِلْكَ الْقَرْيَةِ اَرْبَعِنَ يَوْمَا اَوْ كَمَا قَالَ سَيَّدُ الْمُرْسَلِينَ پیارے نبی فرماتے ہیں مکی آقا مدنی آقا نور اُن عالی نور پیارے حضور فرماتے ہیں کہ علم سیکھانے والے علماء کرام یا علم سیکھنے والے مطالمین معلمین ہو یا مطالمین ہو اگر یہ کسی آبادی سے گزر جائیں اگر کسی بستی سے گزر جائیں تو اللہ تعالیٰ ان کے قدموں کی برکت سے اُس عبادی کی قبرستان سے چالیس دنوں کے لیے عذاب دور فرما دیتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اور مل کر بول دو خوش ہو کر مشکرا کر سبحان اللہ یہ علماء کی برکت کہ چالیس دنوں کے لیے اُس عبادی سے عذاب اُٹھا لیا جاتا قبرستان سے عذاب اُٹھا لیا جاتا اب کے ان دعا میں جناب انور انساری جناب فاروق انساری نے جو محفل سجائی عقلو انساری مرہوم کے حسال سواب کے لیے اس محفل میں دو درجن علماء کرام تقریباً دو درجن حفاظ علماء اور عیم مساجد آپ کی بستی میں ہے بتا یہ چلا ان علماء کی وجہ سے زمین پر رہنے والوں کا بھی فائدہ ہے اور زمین میں رہنے والوں کا بھی فائدہ ہے حافظ و قاری عالم و فاضل قسمت سے ہی بہتے ہیں ان کے جیسا خود کو بنانا سب کے بس کی بات نہیں ایک شیر ہے ہو رہا ہے اگر بیش کر دوں گا چاہے تو سب کو چاہیے ایک بجے جی ہاں ایک بجے کے بعد موسم بدل چکا ہوگا حاجت نہیں ہے اشارہ اکثر علماء کر رہے ہیں نہیں اشارہ کر رہے ہیں تو آپ زبردستی کو پیش کر رہے ہیں رکھ دیں چاہے مل کر بولیں سبحان اللہ بہت اچھی میمان نوازی یہ لوگ کر رہے ہیں اور کی ہے اللہ سلامت رکھے باکرامت رکھے آمین یا رب العالمین محبت سے ماں باپ کی محبت میں بولو سبحان اللہ ادرہ خوش ہو کر بولو ایسا لگے آپ بیزار نہیں ہیں بیدار ہیں سبحان اللہ ارے بھائی اگر کسی کو بھوک لگی اور کھانا مل گیا تو بولو بھوکے کو خوشی ملے گی نا اگر پیاس لگی اور پانی مل گیا تو پیاسے کو خوشی ملے گی نا اگر مریض کو شفا ملی تو مریض کو خوشی ہوگی نا اگر مقتدی کی ملقات امام سے ہو مقتدی کو خوشی ہوگی نا اگر مریض کی ملقات پیر سے ہو مریض کو خوشی ہوگی نا اگر عاشق کو معشوق ملے عاشق کو خوشی ہوگی اگر طالب کو مطلوب ملے طالب کو خوشی ہوگی اگر بلبل کو پھول ملے بلبل کو خوشی ہوگی اگر پروانے کو شما ملے پروانے کو خوشی ہوگی اگر عاشقوں کو محفل مصطفیٰ مل جائے تو محفیل مصطفیٰ میں آ کر خوشی ہوگی محبوب کی محفیل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں سبحان اللہ یہی کیا کم ہے کہ ہم پرداشت کر رہے ہیں مل کر بول دیں سبحان اللہ اور محبت سے بول دیں سبحان اللہ علماء کرام کی محبت میں دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بول دیں سبحان اللہ ہر عدلی اٹھائے مقتدی ہیں جتنے امام کی محبت میں سبحان اللہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے تو ارز کر راتم ہے کہ حافظ و قاری عالم و فاضل قسمت سے ہی بنتے ہیں ان کے جیسا خود کو بنانا سب کے بس کی بات نہیں اور ہر بستی میں ہر قریے میں حضرت تو مل جاتے ہیں عالی حضرت بن کے جمکنا سب کے بس کی بات نہیں سبحان اللہ علماء کی موجودگی میں آئیے عسال سباب کی اس محفل میں میری تقریش ہمات کیجئے والد کے لئے عسال سباب کی محفل سجائی گئی تو والد بھی لا جواب ہوتا ہے والد بھی لا جواب ہوتی ہے والد بھی بےمثال ہوتا ہے والد بھی لا جواب ہے والد بھی بےمثال ہے والد بھی عظمت والا والد بھی عظمت والی والد بھی برکت والی سنیے حدیث شریف نبی حریب رضی اللہ تعالیٰ قال جا رجلن ایلن نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ من احقنا سے بے حسن صحابتی قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اموں کا قال سمم من قال سمم ابو کا او کما قال سید المرسلی حضرت ابو حریرہ آقا کے صحابی بابقار صحابی زیبقار صحابی زیشان صحابی موتبر صحابی موتمت صحابی جنتی صحابی یہ وہ صحابی حضرت ابو حریرہ کہ حدیث کی کتابوں میں سب سے زیادہ حدیث ہیں حضرت ابو حریرہ سے ہی مروی ہیں حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں کہ پیارے نبی کی بارگاہ میں ایک صحابی آگئے او صحابی نے ارد کی یا رسول اللہ میرے ماں میرے باپ آپ کے قدموں پہ قربان و مکی آقا مدنی آقا نور اعلی نور پیارے حضور یہ بتائیے کہ اس کائنات میں سب سے زیادہ حسن سلوک کا مستحید کون ہے بچوں تم بھی غور سے سنو بچیوں تم بھی غور سے سنو صحابی نے پوچھا آقا وہ کون ذات ہے جو سب سے زیادہ حسن سلوک کی مستحید کون ہے وہ کون ہے باپ ہے ماں ہے دادا ہے دادی ہے نانا ہے نانی ہے مامو ہے ممی ہے خالو ہے خالا ہے بھائی ہے بھابی ہے چچا ہے چچی ہے بھتیجہ ہے بھتیجی ہے بیٹا ہے بیٹی ہے بی بی ہے ساس ہے سسر ہے استاز ہے پیر ہے کون ہے کون ہے وہ کون ہے جو سب سے زیادہ حسن سلوک کا مستحید ہے میرے آقا نے مسکرا دیا صحابی سمجھ گئے کہ مسالہ حل ہو جائے گا کہ جس کی تذکی سے روتے ہوئے ہسے پڑے اُس تبا سم کی آدت پہ لاکھوں سلام شبِ اثرہ کے دولہ پہ دائم درود نوشہِ بز میں جنت پہ لاکھوں سلام آقا نے مشکرایا اور ایک دل آباز تبسم کے ساتھ فرمایا اس کائنات میں سب سے زیادہ حسن سلوک کی مستحید تمہاری ماں خوش ہو کر ذرا بول دو ایک ایک ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ خوشی ہوئی کی نہیں آپ کو لیکن کچھ لوگ تو اس قدر قدر دیکھ رہے ہیں کہ ایسا لگ رہے ہیں جیسے جیسے کھانا نہ ملا ہوں ایسا تو نہیں ہے نہیں ہے بھوکے تو نہیں ہے نہیں ہے کھانا کھا چکے ہیں سب تو جی شکرانے میں بولیں مشکرا کر سبحان اللہ اقا نے فرمایا thou مارئ ماں ساب 하니까 دوسری بارفو جاکا پر کون تو اقا نے دوسری بار پر مرحب تمہاری ماں صابดیں تیسری بارفو جاکا پر کون تو اقا نے تیسری بار پر مرحب تمہاری ماں صابدیں què جت بارفو جاو اقا کون اقا نے پھر مرحب چوتھی بار فرمایا پھر تمہارے باپ اس عدی شریم میں تین بار آقا نے ماں کا ذکر کیا ایک بار آقا نے والد کا ذکر کیا اے بچوں غور کرنا او بچیوں غور کرنا یقیناً بچوں کی پرورش میں بچوں کی پرورش میں ماں کی محنت مشقت ممتہ تکلیف باپ کی بنسبت تین گونی زیادہ نظر آتی ہے ترکی میں ترکی میں زلزل آیا سیریا میں بھی زلزل آیا اور تقریباً چالیس ہزار سے زیادہ لوگ مر چکے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو بچے ہوئے ہیں بیمت و حوصلہ عطا فرمائے اور اپنی پناہ اور راحت آتا فرمائے شدت کی ٹھنڈ بھی وہاں ہے برپاری بھی ہو رہی ہے مرنے والے سنیوں کو مولا جنت الفردوس میں عالم قامتا فرمو آمین یا رب العالمین لیکن بیٹھ جائیں ایسا لگ رہا ہے دو تین خواتین کو کہ جیسے ترکی کے زلزلے کے بارے میں سب کچھ ہی نے معلوم معلوم اب انہیں کچھ سننے کی حاجت ہی نہیں ہے مل کر بول دیں سبحان اللہ اور ماں بہنوں سے گزاری سے آپ اپنی آباز روک دیں میری تقریصہ مات کریں تو ترکی میں جب راحت کرمی وہاں پہ ملوہ ہٹا رہے ہیں تو لاش بے لاش نکل لیے لاش بے لاش بے لاش اس میں ایک دو لاش دو ایسی بھی دن دہلانے والی نکلی ہے کہ ایک ماں اس انداز سے مری کہ گوت میں اپنے بچے کو سینے سے چیمٹائے رکھی شاید آخری وقت میں بھی وہ اپنی جان کی فکر نہیں کر رہی تھی بیٹے کی حفاظت کی فکر کر رہی بچے کی حفاظت کی فکر کر رہی اللہ پر پر ایسا بھی دیکھا گیا کہ بچے کے اوپر ماں لیٹ گئی ہے اور جب ملوہ ہٹایا گیا ہے تو لاش نکلی ماں کی یعنی ماں چاہ رہی ہے کہ جب اوپر سے چھت گیرے تو میری پشتو چھت کو روک لے اور میرے بچے محفوظ رہ جائے یعنی ماں مرتے وقت بھی اپنی فکر نہیں کرتی اپنی اولاد کی فکر کرتی ہے اللہ حفظ اللہ حفظ ارے زندہ بات زندہ بات ماں کی محبت سبحان اللہ زندہ بات زندہ بات بہت یہ زندہ بات سبحان اللہ اللہ تعالی ہم ہندوستانیوں کو اور ہمارے ملک ہندوستان کو ایسے حادثے سے محفوظ رکھیں بولو آمین دعا کرتے ہم اللہ تعالی ہمارے وطن عزیز کو محفوظ رکھیں اور اللہ تعالی سب کی حفاظت فرمائے اور جو حضرات اس طرح کی تکلیب میں مبتلا ہیں مولا ان سب کی مدد فرمائے آمین یا رب العالمین یہ یہ ماں یقیناً ان کی محنت محبت شفشت پیار والد کی بنسبت تین گنی زیادہ نظر آتی ہے یہ بھی لوگ ڈاؤن تھا لوگ ڈاؤن کرونا وائرس کے دینوں میں اچانک جب جب اعلان ہو گیا کہ لوگ ڈاؤن کی وجہ سے ٹرین بند پلین بند کار بند بسیں بند گھروں کے دروازے بند مسجدوں کے دروازے بند بازار بند مارکیٹ بند ساری چیزیں بند تو نظامہ بات کر رہنے بھلا ایک نوجوان اپنے گھر سے چھ سو کلومیٹر دور فس گیا فس گیا اب وہ پریشار نٹنین ہے نکار ہے کوئی سواری چل نہیں رہی ہے ماں سے بات کر رہا امی کیا کروں بہت دہشت مو رہی مجھے بہت خوف ہے بہت ڈر ہے اجنبی شہر میں ہوں ادھر بچہ پریشانتہ ادھر اس کی ماں پریشانتی بہت کو ششکی نوجوانوہ سے آ نہ سکا تو یہ پیاری ماں نقا پہن کر اسکوٹی چلا کر چھ سو کلومیٹر دور اپنے بیٹے کے پاس پہنچ گئی اور بیٹے کو اسکوٹی پہ بیٹھا کر چھ سو کلومیٹر اسکوٹی چلا کر اپنے گھر لے آئی اور سامنے بیٹھ کر پانی بھی پھلا رہی ہے اور کھانا بھی کھلا رہی ہے اور کہہ رہی ہے بیٹا تو نہیں تو تکلیف میں تھا تو گھر نہیں تھا اس سے زیادہ تیری ماں پریشان تھی تو پہ چین تھا میں بیپو کی پیاسی تھی میں نے نیت کر لی تھی کہ جب تک کہ میں اپنے بیٹے کو گھر لے کر لے آ جاؤ میں بیٹ بھر کھانا نہیں کھاؤں گی نعرے تکبیر نعرے رسالت ماں کی محبت زندہ بات زندہ بات تو ماں عظمت والی ہوتی ہے باپ بھی عظمت والا ہوتا یہ اپنا چین ہے پڑوسی ملک وہاں بھی صدیوں پہلے ایک بر زلزل آیا تھا اور ہزار ہزاروں ہزار لوگ مر گئے تھے سنیے دل سے سنیے ذرا تو جب راحت کرنیوں نے ملبہ ہٹانا شروع کیا تو لاش ہی لاش ہی لاش ہی لاش ہی لاش ہی لاش اسی عزاب سے جب کام چل لہا تھا تو ایک چھت یوں گری کہ دو دیواروں کے اوپر معلق رہ گئی کونے میں خاتون اور ایک پچہ پہ ہوش جب اندر سے دونوں کو نکالا گیا اور ڈکٹروں نے علاج شروع کیا تو خاتون کو بھی ہوش آ گیا بچے کو بھی ہوش آ گیا لیکن ڈکٹروں نے دیکھا دیکھا اس عورت کی انگلیاں زخمی ہیں یہ بھی زخمی یہ بھی زخمی یہ بھی زخمی ڈکٹروں نے کہا خاتون یہ انگلیاں کیسے زخمی ہو گئیں تو وہ کہتی میرا بیٹا دودھ کے لئے روتا تھا میں دودھ پیلا دیتی تھی ایک دن گزرا دو دن گزرے تین دن گزر گئے میرے سینے میں دودھ بھی نہ رہا کہ بچے کو دودھ پیلا ہوں میں پریشان تھی کہ بیٹا رو رہا اس کے لئے غزہ کا انتظام کیسے کروں گی میں سوچنے لگی کہ میرے سینے میں دودھ نہیں تو کیا ہوا میرے شریر میں خون موجود میں اپنے بیٹا کو خون پیلا کر زندہ رکھوں گی خون پیلا کر زندہ رکھوں گی جب میرا بیٹا رونے لگا تو میں انگلی تانتوں سے کاٹنے لگی اور جب خون جاری ہو گیا تو بیٹے کے موں میں انگلی ڈال دی وہ خون چوستا رہا چوستا رہا اسے تسلی مل گئی دوسری بار رویا دوسری انگلی کاتھی خون جاری ہوا بیٹے کے موں میں تازہ خون گیا اور پیٹ میں خون پہنچا بچہ خاموش ہو گیا اس طرح سے میں بھی بے ہوش ہو گئی میرا بچہ بھی بے ہوش ہو گیا آج آپ لوگوں نے ہمیں نئی زندگی دی ہے میں نے اپنے پیٹے کو اپنا خون پیلایا ہے خون پیلایا ہے ڈاکٹروں نے کہا ماں تمہاری محبت کو سلام تمہاری شفت کو سلام تمہارے پیار کو سلام تمہاری ممتہ کو سلام ماں اگر یہ جان لے کہ بچے کو خون پیلا کر زندہ رکھا جا سکتا ہے تو ماں اپنے بچے کو اپنا خون پیلا دیتی ہے خون بھی پیلا دیتی ہے یہ محبت تمہیں کہیں اور نہیں ملے گی ماں اور باپا زندہ بات زندہ بات نعرے تقبیح نعرے تقبیح نعرے رسالات حضور مجاہد مللات مسئلہ کے عالی حجرات کہ سالوں سال کرتے ہو حج اپنے ہوئے مقبول کتنا پہلے اپنے آپ کو دیکھو کہ سالوں سال کرتے ہو حج پہلے ہوئے مقبول کتنا پہلے اپنے آپ کو دیکھو اور سال میں کرنا ہے تین سو پیسٹ دن اگر حج تو محبت کے نظر سے اپنی ماں باپ کو دیکھو اچھے شاعری ہو رہی ہے سبحان اللہ یہ نوجوانوں کا حوصلہ اللہ سلامت رکھیں باقرامت رکھیں بولیے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو ڈاکٹروں نے کہا ماں کی محبت کو سلا ماں کی شفقت کو سلا یہ بات نو مہینے تک نو مہینے تک بچے کو پیٹ میں رکھ کر خون جگر پیلاتی ہے اور ٹھنڈ میں ایک غریب ماں اس کے پاس اگر بھی اس طرح نہیں ہے تو سینے سے بچے کو لگا کر یا بچی کو لگا کر سینے کی کرمی اور حرارن سے اپنے بچے کو زندہ رکھتی ہیں یہ ماں کی محبت ہے ماں کی ممتہ ہے حضرت امیر المومنین خلیفت المسلمین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک مقدمہ ایسا بھی آیا کہ خاتون بولی بچوں سنو خاتون بولی کہ میرے بیٹے نے مجھے گالی دی ہے بیٹے نے گالی دی ہے تکلیف پہنچائی ہے اللہ وکبر کون عمر آل عزت فرماتے وہ عمر جن کے آدھا پہ شہدہ سقر اس کا خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلاف کون عمر جنہوں نے بائیس لاکھ ربہ میل پر حکومت کیا ہے کون عمر جو امیر المومنین ہے خلیفت المسلمین ہے کون عمر جن کی رائے کے مطابق مشورے کے مطابق قرآن پاک کی آیتیں نازل ہوتی تھی کون عمر جن کے بارے میں آقا نے فرمایا انہ الشیطانا لاکھا فامین یا عمر عمر آپ سے شیطان بھی جڑتا اور بھاگتا ہے کون عمر وہ عمر جن کے بارے میں آقا نے فرمایا لوکانا بادی نبی لکانا امرم الخطاب اگر میرے باپ کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب نبی ہوتا اگر میرے باپ کوئی نبی نہیں عمر صحابی نبی ہے کون عمر مار وہ عمر مار جن کے بارے میں آج کے دانشوروں کا کہنا ہے آج کے ریسرچ سرچ اس کالوروں کا کہنا ہے کہ اگر محمد عربی کے پاس ایک عمر مر اور ہوتے اگر دو عمر ہوتے تو پوری دنیا میں اسلام ہی اسلام ہوتا مسلمان ہی مسلمان ہی ہاں 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 ارہ زندہ بات زندہ بات سبحان اللہ سبحان اللہ واہ واہ نبی عظم نے جہاں میں پیام مولا سنا کے چھوڑا جو جھک رہے تھے بوتوں کے آگے خدا کے آگے جھکا کے چھوڑا عمر تھے غصے میں سے چورت میں چلے تھے آقا کو قتل کرنے نگاہ لطف و کرم اٹھی تو انہیں بھی کلمہ پڑھا کے چھوڑا وہ عمر ابن خطاب ہے ان کی بارگاہ میں ایک مقدمہ آیا ماں بولی میرے بیٹے نے مجھے تکلیف ہو جائی یہ گالی دیا خاتون کا بیٹا سامنے تھا حضرت عمر نے فرما ہاں تو نگالی دیا اس نے سر جھکا کر اقرار کیا ہم اسے غلطی ہو گئی حضرت عمر نے فرمایا تجھے سزا ملے گی سزا ماں کو گالی دیتا ہے تُو جانتا نہیں جنت اتہتا اقدامیل المہاب جنت ماں کے قدموں کے نیچے ماں کو گالی دیتا ہے تُو ماں کو تکلیف پہنچاتا ہے تُو تجھے سزا ملے گی پانی سے بھرا ہوا مشکیزہ پیٹ پہ بندوایا گیا پاندھو اس کے پیٹ پہ مشکیزہ پانی سے بھرا ہوا مشکیزہ مشکیزہ باندھ دیا گیا اور حکم دیا گیا چلے گا تو مشکیزہ کے ساتھ بیٹھے گا مشکیزہ کے ساتھ سوئے گا مشکیزہ کے ساتھ اٹھے گا مشکیزہ کے ساتھ رفعہ حاجت کے لئے جائے گا مشکیزہ کے ساتھ تقاضے بشری پورے کرے گا مشکیزہ کے ساتھ کام کرے گا مشکیزہ کے ساتھ آرام کرے گا مشکیزہ کے ساتھ تاہام مشکیزہ کے ساتھ قیام مشکیزہ کے ساتھ راہ فرار نہیں یہی ہے تیری سزا اب مشکیزہ پیٹ میں بدا ہوا ہے پانی سے بھرا ہوا اب چلنا مشکل بیٹھنا مشکل اس تینجے کے لیے جا رہا ہے وہاں بیٹھنا مشکل کھانا مشکل سو گیا نید نہیں آ رہی ہے بے چینی مشکیزہ پیٹ میں بدا ہوا ہے رات بڑی بے قراری سے گزری حضرت امیر الممینین کے پاس آ گیا غلطی معاف کر دیجئے اممہ کو گالی نہیں دوں گا فرمایا ابھی سزا پوری نہیں ہوئی سزا میں تخفیف کر دیتا ہوں پانی کم کر دیا گیا مشکیزہ کا پانی آدھا کر دیا گیا فرمایا مشکیزہ تیرے پیٹ پہ رہے گا اللہ بط بط دوسرا دل بڑی بے چینی سے گزرا رات بڑی بے چینی سے گزری رات بر کرا تارا کرا تارا کربٹیں بدل تارا بدل تارا اس کی تکلیف اس کی ماں سے دیکھی نہ گئی ذرا مسکرادو یار اس کی ماں سے وہ تکلیف دیکھی نہ گئی دوسرے دن اپنے بیٹے کو لے کر ماں حضرتوں امیر الممینین کی خدمت میں آ گئی اور کہنے لگی کہ میرا بیٹا مجھے گالی نہیں دے گا اس کی تکلیف اس سے دیکھی نہیں جاتی آپ ماں فرما دیجئے ماں نے سفارش کی تو حضرت عمر نے فرمایا اوہ نوجوان دیکھ ماں کا دل کیسا نازک ہوتا ہے ماں کیسی ہوتی ہے رحم والی ہوتی ہے ممتہ عجیب دیوانی ہوتی ہے یہی ماں جی سے تُو نے تکلیف پہنچائی ہے تیرے لیے سفارش کے لیے آ گئی ہے ارے تُو کتنا بڑا کم نصیب ہے کہ ماں کو گالی دیتا ارے تُو دو دن تک یہ پانی کا مشیزہ پیٹ پے نہ جھیل سکا نہ اٹھا سکا پانی کا بوجھ تُو نہ اٹھا سکا تیری ماں نے نو مہینے تک تُجھے پیٹ میں رکھ کر تیرا بوجھ اٹھایا ہے تُو دو دن تک مشیزہ پیٹ پے نہ جھیل سکا یہ بوجھ نہ اٹھا سکا تیری ماں نے تُجھے نو مہینے تک پیٹ میں رکھا تھا وہ چلتی تھی تو تُو ان کے پیٹ میں ہوتا تھا بیٹھتی تھی تُو ان کے پیٹ میں ہوتا تھا تُو ان کے پیٹ میں ہوتا تھا کھانا پکاتی تھی پیٹ میں تُو ہوتا تھا یہ کام کرتی تھی تُو پیٹ میں ہوتا تھا یہ محنت کرتی تھی ہر کام اس حالت میں کرتی تھی کہ تُو ان کے پیٹ میں ہوتا تھا ایک مہینہ نہیں دو مہینہ نہیں تین نہیں چار نہیں پاس نہیں چھے نہیں ساتھیار نہیں نو مہینے تک تجھے ماں نے پیٹ میں رکھا ہے اور تیرا بوجھ اٹھایا ہے اور سن جب تُو پیدا ہو رہا تھا تو تیری ماں موت اور زندگی کے درمیان تھی وہ درد زہ جس کے لیے الفاظ نہیں کہ الفاظ کا جامع درد زہ کو پہنایا جائے ہاں موت اور حیات کے قریب تیری ماں تھی موت اور حیات کے درمیان تیری ماں تھی اور جب تُو پیٹ میں تھاڑا تو تیری حفاظت کے لیے تیری صحت کے لیے تیری ماں حبی حکیم اور طبیب کی باتوں پر عمل کرتی تھی یہ کھانا ہے یہ نہیں کھانا ہے یہ پینا ہے یہ نہیں پینا ہے یہاں جانا ہے یہاں نہیں جانا ہے اتنا وزن اٹھانا ہے اتنا وزن نہیں اٹھانا ہے جن جن چیزوں کی پابندی طبیبوں نے کی اس پر عمل تیری ماں نے تیری حفاظت کے لیے کیا ہے تیری صحب کے لیے کیا ہے اور آج تُو ماں کو تکلیف پہنچاتا ہے پوری محفل رونے لگی نوجبان آگے بڑھ کر ماں کے قدموں کو چوم کر بولا ماں لا جواب ہے اور ماں کی محبت لا جواب ہے ہاں 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 زندہ بات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عظمت والدعین زندہ بات زندہ بات سبحان اللہ سبحان اللہ ماں عظمت والی اور باپ بھی عظمت والا آقا فرماتیان نظروا الى وجیل والدعین عبادت ماں باپ کا چہرہ دیکھا کرو ماں باپ کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے ماں کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت باپ کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت سبحان اللہ تو ماں باپ اگر کوئی حکم دے لیکن وہ حکم شریعت کے مطابق ہو کیا کہا میں نے شریعت کے مطابق تو حکم کی تعمیل ضرور کرو اور ماں باپ اگر شریعت کے خلاف حکم دے تو تعمیل ضروری نہیں ہے کوئی کم نصیب باپ اگر بولے مو کھولے ماظلہ شراب پی لے نہیں مانا جائے گا بات نہیں مانی جائے گی سمجھے آپ حرامکاری کے حوالے سے کوئی اگر کم نصیب بولے عمل نہیں کیا جائے گا انہی باتوں پر عمل کیا جائے گا جو باتیں عضرو اشارہ جائز ہیں اللہ تعالی مہ باپ کو سب کو عقل سلیمتہ فرمائے ہم سب کو عقل سلیمتہ فرمائے اب یہ سب بیچ سے دیکھ رہے ہیں تقریر میری ہو رہی ماں کے اوپر دیکھیں ذرا سونچ دیکھئے اس لئے تھوڑی تکلیف ہوتی ہے ماں کے اوپر لیکن یہ سب اس انداز سے بیچ تقریر کے ترمیان جلسہ خراب کر رہی ہیں جیسے لگتا ہے کہ ذکر اللہ تیری تقریر کی ضرورت نہیں ہے ہم خود عالمہ ہیں فاضلہ ہے حافظہ ہے خطیبہ ہے مقرنرہ ہے جیسے ساری باتیں انہیں پہلے سے یاد ہیں اب تقریر انہی کے اوپر ان کی ہمدردی میں کر رہا ہے افسوس کی بات ہے افسوس کی بات ہے چلو ادھر مجھے توجہ نہیں کرنی آپ سے میں خطاب کرنا ہوں ذرا مل کر بول دیں سبحان اللہ حضرت علی شیر خدا کی محبت میں بولیں سبحان اللہ اللہ تعالی عقل سلیمتہ فرمائے آمین یا رب العالمین ارز کر رہا تھا میں کہ باپ بھی عظمت والا ہوتا ہے میرے عقل فرماتے ہیں ادھر دیکھیں جملے کو میرے عقل فرماتے ہیں سنیں کہ باپ کی خوشنودی میں اللہ کی خوشنودی ہے باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی باپ ناراض اللہ ناراض باپ خوش اللہ خوش تو باپ کو راضی رکھو کو آؤی زبن میں خدیش شریف پیش کر دیتا ہوں آن عبداللہ ابن مسود قال سالتو رسول اللہ صلی اللہ تعالی و سلم ایو العملی افضل فقال نبیو صلی اللہ علیہ و سلم الصلاة سل وقتیہ قلتو سمائی انقال فر الوالدیں قلتو سمائی انقال الجیہ دو فی سبیل اللہ او کما قال خاتم النبی طبیت طبیت لگ رہی بھئی حدیث شریف سن رہا ہے طبیت لگ رہی ہے کیا لگ رہی ہیں طبیت سبحان اللہ طبیت لگ رہی ہے سبحان اللہ اچھی بات ہے اچھا ماں بہنیں جو ہوتی ہیں وہ اصل میں جب بات کرنے کو نہ ملے تو پریشان ہو جاتی کیا باتیں ہم خاموش کیوں ہیں وہ سوچنے لگتی بھئی ہم آخر چپ کیوں ہیں یہ ایک دم ٹینشن میں آ جاتی ہے کہ بھئی ہم خاموش ہیں کیوں ایک دوست نے دوسرے دوست نے پوچھا کہ اتنی بڑی ٹرین ہوتی ہے ٹرین سب سے زیادہ ہنگامہ کہاں ہوتا ہے تو دوست نے کہا انجن انجن سے زیادہ آواز آتی ہے تو دوسرے دوست نے کہا غلط مہیلہ بوگی میں سفر کر کے دیکھو لیڈیز بوگی میں سفر کر کے دیکھو تو بولنے کی جو اقادت ہوتی ہے پریشان ہے کہ ہمیں سننا پڑ رہا یہ پریشان ہے کہ ہمیں سننا پڑ رہا ان کا مقصد ہے کہ ہم سنانے والے ہیں سن سن لیں تھوڑا زب سے کام لیں حضرت خاتون جنت رضی اللہ عنہ کی محبت میں محفل کو خراب نہ کریں دو خاتون دس سال تک جیل میں رہی کتنے سال تم بھی کچھ بولو لگے کہ ہاں اردو زبان سمجھ رہے ہو کتنے دنوں تک دس سال اب دس سال کے بعد دونوں کی جب رہائی ہوئی اور دونوں دربازے پہ جیل کے آئی تو دونوں کے گھر والے آئے تھے لینے کے لیے ایک خاتون ایدھر چلی ایک خاتون ایدھر چلی اپنے اپنے گھر چلی کتنے دن ساتھ میں تھی دس سال جیل میں اب دونوں جب جدہ ہونے لگی تو ایک خاتون دوسرے خاتون سے بولی ٹھیک ہے بہن جاؤ باقی بات فون پہ کریں گے باقی بات فون پہ کریں گے دس سال ایک ساتھ رہنا سہنا کھانا پینا سونا جاگنا اور نہ بھی جاؤ باقی بات فون پہ کریں گے بات دس سال میں ختم نہ ہوئی بہرحال اس وقت آپ مسکرہ رہے ہیں میرے پر ٹائم بہت کم ہے اور قیمتی ٹائم ہے یہ محبت سے بولیں سبحان اللہ ایک بات دروش شریف اللہ ہمیں صلی علیہ سیدینا وہ مولانا محمد مہدنی یو دیوالکرم بارک و سلیم صلی اللہ بیٹھ جاؤ بابو بیٹھ جاؤ تم بھی کچھ سننا چاہتے ہو کیا مل کر بولنے سبحان اللہ اور مل کر بولنے سبحان اللہ تو عرض کر رہا تھا میں عرض کر رہا تھا میں کہ آقاب فرماتی نظر الى وجل والدی ہی عبادت ماں کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت باپ کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت یہ عبادت کیسی ہے تو سنیے قال علیہ السلام ما من ولدن باری نظر الى والدی نظرت رحمہ اللہ قطب اللہ لہو بغل نظرت حجت مبرورہ اس سے پہلے کہ میں ترجمہ پیش کروں جناب انور انساری فاروق انساری اور آپ کے جتنے عزیز ہیں جناب عزیز یہ بھی ہے جناب مسلم بھائی اللہ سلامت رکھے ایک شیر پیش کرنے لگا ہوں مسلم بھائی کہ ماں کی خدمت کرو میرے بھائی ان کی خدمت سے رحمت ملے گی ماں کی خدمت کرو میرے بھائی ان کی خدمت سے رحمت ملے گی حق تو یہ ہے کہ خدمت سے ان کی تم کو مولا کی جنت ملے گی حق تو یہ ہے کہ خدمت سے ان کی تم کو مولا کی جنت ملے گی میرے استاز ماں باپ بھائی بہن اہلِ ملد و عشیرت ملاء کو سلام تو ماں بھی عظمت والی سبحان اللہ ماں بھی عظمت والی ماں بھی عظمت والا سبحان اللہ اللہ سلامت رکھے سب کے والدین کو اللہ تعالی جناب کلومیاں کو جنت میں عالی مقامتہ آمین اور مل کر بولیں آمین اور جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں جن کے والدین دنیا سے جا چکے ان سب کو مولا جنت میں عالی مقامتہ فرمائے تو آقا فرماتے باپ کا چہرہ دیکھنا عبادت ماں کا چہرہ دیکھنا عبادت کیسی عبادت تو فرماتے آقا کہ بیٹا ہو یا بیگی جب یہ اولاد محبت سے ماں باپ کا چہرہ دیکھ دیئے تو اللہ تعالی ہر ہر نظر کے بدلے حج مقبول کا سواب بتا برما دیتا ہے اور جارکن کے مسلمان حج مقبول کا سواب کیا ہے ان علماء کرام سے پوچھئے تو یہ بتائیں گے حضرت مولانا دلبر صاحب قبلہ و حضرت اللہ مولانا اکبر صاحب اکبر صاقی صاحب قبلہ اکبر صاقی صاحب سبحان اللہ چہرہ یاد تھا نام یاد نہیں تھا اللہ عمر میں برکت تتا فرمائیں آمین تو عرض کر رہا تھا میں کہ ماں کا چہرہ دیکھنا عبادت باپ کا چہرہ دیکھنا عبادت کیسی عبادت تو آقا فرماتے کہ بیٹا ہو یا بیٹی اللہ تعالی اولاد کی ہر نظر کے بدلے حج مقبول کا سواب بتا فرماتا تو یہ سواب کتنا عظیم ہے کہ حج مقبول اور حج مقبول کا سواب کیا تو آن نبی حرید رضی اللہ تعالی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الامرت و الیلی الامرہ کفارت اللہ ما بینہما والحج المبرور لیسا لہو جزاؤ اللہ الجنہ سبھان اللہ حج مقبول کا سواب کیا سنئے ہم خوش نصیب ہیں کہ حج بیت اللہ کے لئے جائیں گے انشاءاللہ جائیں گے لیکن بارگاہ رسالت میں ہم حاضر ہو چکے وہ سفر بھی کتنا خوبصورت تھا بابرکت تھا لا جواب تھا بے مثال تھا حیات کا سب سے تینتی سفر تھا جس میں میں بھی تھا اور شائر اسلام شائر انقلاب دل بر شاہی بھائی بھی تھے جب ہم ایک ساتھ مدینہ شریف میں تھے مکہ شریف میں تھے وہاں جا رہے ہیں اور یہ کہتے ہوئے جا رہے ہیں میں سجد کروں یا کہ دل کو سنبھالوں محمد کی چوکھٹے نظر آ رہی ہیں کسی بے خودی میں کہیں کھو نہ جاؤں تڑپ میرے آنکھا کی تڑپا رہی ہے اور بارگاہ رسالت میں ہم حاضر ہیں اور وہاں پہ یہی کہہ رہے ہیں تو عالم کے دادا میری سامنے ہے کہ کعبے کا کعبہ میری سامنے ہے آدھا کیوں نہ فرض محبت کروں میں خدا کی خدایی نظر آ رہے ہیں سبحان اللہ بے شر سبحان اللہ قدم اٹھ رہے ہیں مدینے کی جانب ستاروں سے ابورا ستا پوچھ لوں گا قدم اٹھ رہے ہیں مدینے کی جانب ستاروں سے ابورا ستا پوچھ لوں گا میرے مصطفیٰ کو وہ سب جانتے ہیں کسی سے پیونے کا پتا کچھ موڑا سبحان اللہ کسی سے بھی ان کا پتا پوچھ لوں گا دولت پسند ہے نہ خزینہ پسند ہے مجھ کو غبار راہ مدینہ پسند ہے لالوں میں ہے پسند مجھے آمینہ کا لال شہروں میں مجھ کو شہر ہے مدینہ پسند ہے پرازیارش کی عظمت سلام کرتی ہے نبی کے شہر کو جنت سلام کرتی ہے تمہارے در سے ہے جس نے رکھا امید کرم خود ان کو آکے ضرورت سلام کرتی ہے خاکِ طیبہ میرے سینے سے لگا دی جائے ہاں بشارت مجھے جنت کی سنا دی جائے عشقر جرم ہے پھاسی کی سزا دو مجھ کو در محبوب پر لیکن یہ سزا دی جائے تو حج مقبول کا ثواب کیا ہے وہ عرض کر رہا تھا ہم نے رمضان شریف میں عمرہ شریف کیا اور رمضان شریف میں جو عمرہ کرتا ہے اس کی ایک عزیل فضیلت آئی ہے فرمایا پیارے آقا نے کہ جس نے رمضان شریف میں عمرہ کیا گویا اس خوش نصیب نے میرے ساتھ حج کر لیا اور یہ عمرہ شریف کی حج اصغر ہے حج اصغر سغر ہمیں اللہ حج اکبر کی بھی توفیق عطا فرمائے گا انشاءاللہ ہم تیاری میں ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں آپ سب کے لیے دکھا دیں یا الہی وہ مدینہ کیسی بزتی ہے جہاں پہ رات مولا تیری رحمت برستی ہے تو حج مقبول کا ثواب کیا ہے تو آقا فرماتے ہیں ایک عمرہ سے دوسرا عمرہ درمیان کے گناہوں کے لیے کفار آئے اور جس کا حج اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اس حاجی کے لیے جنت ہی ہے سبحانہ اللہ سبحانہ اللہ تو اس کے لیے جنت ہی ہے اب آخری بات سن لیے آقا فرماتے ہیں ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھو گے حج مقبول کا ثواب ملے گا صحابی نے پوڑا آقا اگر راتو دن میں ہمیں ایک سو بار دیکھے تو واقعہ نے فرمایا اگر ایک سو بار محبت سے ماں باپ کا جہرہ دیکھو گے تو اللہ تعالیٰ ایک سو حج مقبول کا ثواب بتا فرمائے گا سورج کو کرنگ چاند کو زو دیتا بجلی کو کڑک شمہ کو لو دیتا دینے پہ جو آتی ہے کریمی اس کی ماغے جو کوئی ایک کو سو دیتا ہے ہم تو مائل باکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائے جسے رہرب منزل ہی نہیں بابا سبحان اللہ سبحان اللہ عظمت والی باب عظمت والا دیکھئے یہ اولاد پر والدین کا حق ہے کہ انتقال کے بعد کم سے کم جمعہ کے دن ضرور حاضر ہوا کریں قبرستان اور ان کے لئے عصال سواب کریں جو کچھ قرآن شریف کی صورتیں یاد ہیں پڑھئے کلمہ تیبہ پڑھئے والدین کے لئے یا والد والدہ دنوں میں سے جو بھی مخصت ہو چکے آپ کیا باوجدات ان کے لئے عصال سواب کیجئے اور یہ بھی عقق والد کے دوست سے محبت کیجئے آپ یاد کیجئے کہ آپ کے والد کے دوست کون کون تھے آپ کے والد کے لیشدار کون کون ہیں ان کے انتقال کے بعد ان سے بہتر رویہ اور سلوک ہونا چاہیے جنہیں والد پزند کرتے تھے آپ بھی پزند کریں یوں تو انتقال کے بعد جو اولاد کے لئے حقوق ہے اس کی لشت بہت لمبی ہے ٹائم بہت کم ہے میں آخری بات ارز کر دیتا ہوں کہ ایک شخص جس کی شادی کے چھے سال ہو گئے کتنے سال چھے سال تو ایک دن اس کی بیوی بھولی کہ آپ یہ اببا رات پر کھانس دیں اور کھانس کھانس کر کھانس کھانس کر ہماری نیل حرام کر دیتے ہیں ایسا کریں کہ آبادی سے باہر جو کھیت ہے وہاں ایک کمرہ بنائیے آپ وہیں رہیں گے کھانا پہنچا دیا جائے گا کھانا پہنچا دیا جائے گا تو بیوی کی بات سمجھ میں آگئی کمرہ تیار ہو گیا کھیت میں بوڑھے کو پہنچا دیا گیا صبح شام کھانا بھی پہنچاتا رہا دھیرے 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 تھنڈی آگئی بولا بوڑھا باپ بولا بیٹا تھنڈی آگئی ہے میرے لئے کمبل کا انتظام یا لحاب کا بولا جی لے کر آتا اب نوجوان کمبل لے کر چلا تو نوجوان کا پاس سال کا بیٹا بھی پیچھے پیچھے چلا راستے میں بچہ پوچھ رہا ہے کہ اب بو کمبل کا لے جا رہے ہیں تیرے دادا کے پاس کیا کریں گے اوڑیں گے تھنڈ آگئی آئی بچے نے کہا کمبل کو بیس سے کٹ کے آدھا مجھے دے دیجئے بچے نے کہا کمبل کو بیس سے کٹ کے آدھا مجھے دے دو کیا کرے گا تُو تجھے کمبل چاہیے دکان سے نیو کمبل دیلواتا ہوں نا بولا نہیں اسی کمبل کا آدھا ہی سا چاہیے کیا کرے گا تُو تو بچہ بولا مو کولا جب آپ بوڑھے ہو جائیں گے تو آپ کو لاکر بھی میں اسی کمرے میں ڈال دوں گا اور تھنڈی کا زمانہ آئے گا توڑنے کے لیے ہی کمبل دوں گا جو سلوک آپ اپنے باپ کے ساتھ کر رہے ہیں وہ سلوک میں بھی آپ کے ساتھ کروں گا اب میرے باپ ہے بچے کی بات نے جھنجور کر رکھ دیا نوجوان رونے لگا باپ کی قدموں میں پہنچ کر معافی ماغی اور گھر لے کر آ گیا ساف اعلان کر دیا مکان میرے باپ کا دکان میرے باپ کی زمین میرے باپ کی جائداد میرے باپ کی دولت سروت میرے باپ کی یہ جوانی میرے باپ کے صدقے میں ہے میرے گھر میں کوئی رہے نہ رہے میرا باپ ضرور رہے گا اور باپ رہے گا تو اللہ کی رحمت اور فرکت بھی رہے گی رحمت اور فرکت بھی رہے گی تو ماں کا چہرہ دیکھنا عبادت باپ کا چہرہ دیکھنا عبادت اللہ تعالی ہمیں خوب یہ بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے دیکھئے مجھے اس بات کا شدت سے حساس ہے کہ ہمارے دو عزیز شائر باقی ہیں